بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے دو دن میں دو بڑے استیفے سامنے آئے کل جسس مظاہر علی نقوی نے استیفہ دیا اور آج جسس اجازال احسن بھی مصطفی ہو گئے ناظرین جسس اجازال احسن نے کئی اہم فیصلے کیے تھے اور جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے چیپ جسس بننا تھا اس استیفے سے قبل آج سپریم جیڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا جس میں جسس اجازال احسن بھی شریک نہیں ہوئے سپریم جیڈیشل کانسل کے اجلاس میں چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ سمیت سب ادارے عوام کو جواب دے ہیں اگر یہ چیز سب سیکھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کی ساکھ بھی تو خطرے میں پڑی جسس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ جس نے استیفہ میں لکھا کہ پبلک میں معاملات کی وجہ سے کام جاری نہیں رکھ سکتا اس سے تاثر یہ ملتا ہے جیسے جس کو انصاف کی توقع نہیں تھی یا یہاں کوئی ڈرائکونین سسٹم چل رہا ہے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا معاملے کو ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے کہ جج نے استیفہ دے دیا ناظرین سپریم جیڈیشل کانسل نے جسس مظاہر نفی کو کل تک پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا لیکن ابھی کچھ دیر کب یہ بڑی خبر آئی کہ سینئر جج جسس اجازو لیسن نے بھی استیفہ دے دیا ہے اسے تمام تر صورتحال کی مناسبت سے آج ایکسپرٹ سے پہلا بڑا سوال کچھ یوں ہوگا سپریم کورڈ دو دن دو بڑے استیفہ بجا کیا بنی میں پینل کا تعریف کروا دیتی ہوں پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے آیاز خان صاحب آمیر علیہ السرانہ صاحب فیصل حسین صاحب محمد علیہ صاحب اور نوید حسین صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ ایک بڑا استیفہ سامنے آیا آپ کے خیال میں کیا وجہ کیونکہ ابھی تو اس طرح سے ان کے اوپر کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا کسی قسم کے کیسز ان ریٹن میں نہیں آئے تھے بس یہ تاثر مل رہا تھا کہ کوئی کاروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے کچھ ثبوت ہیں لیکن اس طرح سے بظاہر کچھ نہیں تھا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے استیفے کی دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ وہ تاثر ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے قاضی فائزیسہ کو اس وقت ہم خیال ججز سے مل کے زیرو کیا تھا کہ جسٹس گلدار چیف جسٹس تھے جو نسلہ ٹاور والے مشہور جنہوں نے کانسٹیٹوشن ایوینیو کو اکے کیا جازوالحسن صاحب کے ساتھ مل کے کیونکہ وہ اس جو اسلامباد کانسٹیٹوشن ون ہے اس کے لیگل ایڈوائیزر بھی رہے تھے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر انہیں اس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس میں پاکستان کی سٹیٹ کے کئی عرب روپے انواز تھے جو قسطوں میں دیا گیا تھا لیکن فیصلہ آکھ میں دیا نسلہ ٹاور میں انہوں نے عام آدمی کا کراچی شہر سے فیصل صاحب بیٹھے ہیں نویت صاحب ہیں بتا سکتے ہیں کہ وہاں عام آدمی کے لیے کیا آرڈر تھے کہ جی اڑا دو بم سے اڑا دو نسلہ ٹاور گرا دو تو یہ وہ چیزیں تھیں جس میں یہ سب لوگ مل کے کام کر رہے تھے اور باقی ججز کو اچھوت بنا کے ڈالا ہوا تھا سیدھی سی بات ہے اور اس میں ساکب نصار صاحب کے ساتھ جتنے سوو موٹو کیسز تھے اجازو الہیسل صاحب ان کو لے کے چلتے تھے ان کے آثر جج بھی وئی ہوتے تھے اور یہی چلاتے تھے پوری سپریم کورٹ کو اور پھر باقی جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان تھے ان کے ساتھ بھی ان کا یہی تھا اور گلزار صاحب کے دور میں جیسے میں نے بتایا کہ عزی فائزی صاحب کو تو زیرو کر دیا تھا کہ آپ نے خان صاحب کے نئے کے سننے اور امپورٹنٹ کیسز ختم کر دیا گئے انہوں نے جب فائدہ بات دھرنا میں سوو موٹو لیا تھا تو اس کے بعد ایک آرڈر کرایا گیا تھا کہ کوئی جج خود سے سوو موٹو سپریم کورٹ کا نہیں لے گا جیسے شوکت عزی صدیقی کو وہ لیتے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو ان کو روکا گیا کہ کوئی ہائی کورٹ خود از خود نوٹس نہیں لے گی تو یہاں پہ یہ روکا گیا کہ کوئی کام ہماری مرضی اور چین آف کمانڈ کے بغیر نہ ہو تو وہ چیزیں اب جب زیرو ہو رہی تھی اور مظاہر نکوی صاحب کو کل پرسوں جب سٹے بھی نہیں ملا سپریم کورٹ کے بینچ سے تو دلبرداشتہ ہوئے اور وہ پھر ریزائن کر گئے تو اب ان کے لیے بھی مسئلہ تھا کیونکہ مس کنڈکٹ کی چیزیں آ رہی تھی سامنے اور پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ پھر زیادہ ہوگا کام کے پھر جو مظاہر نکوی صاحب نے آخری کوشش پرسوں سٹے لینے کی کی تھی تو نہیں ملا تھا تو اب چیزیں مطلب ان کو میرے صاحب کتاب میں قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بردر ججز کو فیس کرنا چاہیے تھا وہ اپنی آیلیا کے ساتھ کورٹ میں کھڑے ہو کے جتنے بھی سوالات ہیں جس طرح سے ظاہر ہے انہوں نے بھی پیش ہونا تھا لیکن ایسے کیا الزمات تھے کیونکہ دیکھیں نیکس چیف جسس انہوں نے بننا تھا یہ تو ایک بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ چیف جسس بنتے ہیں سپریم کورٹ کے تو ایسے کون سے اتنی سویر الزمات ان کو نظر آ رہے تھے کہ ایسے سامنے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے رضا ہی نہیں کر دیا میرا خیال ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ بات آگے نہیں جائے گی یہ خود بخود ساروں کو لیک کریں گے جیسے ہوتا ہے بتا دیں گے سارے کے سارے کے جی یہ وجوہات تھی یہ جو میں نے آپ کو کہیں ہیں نا یہ وہ نہیں کہیں گے وہ بتائیں گے کہ قاضی صاحب کا روایہ ایسا تھا وہ آمرانہ اختیار تھا حالانکہ قاضی صاحب کا جو میں آپ کو بتاؤں جو سپریم کورٹ پرانی تھی یہ بردر ہم خیال ججز کے ایک کہانی سے ہٹ کے وہ یہ ہوتی تھی کہ چیف جسٹس انجوائے کرتے تھے پاور کو کہ وہ چیف جسٹس ہیں اور نمبر ٹو جج وہ بینچ وغیرہ بنایا کرتے تھے لیکن وہ انہوں نے ہی خود اجازال احسن صاحب کی کمان میں وہ روایت ختم کی گئی تھی کہ نمبر ٹو جج یہ کام نہیں کرے گا بلکہ چیف جسٹس اور ان کی مرضی کے کسی جسٹس کے ساتھ کام کیا جائے گا ورنہ ہوتا تھا کہ بس وہ آرام سے چیف جسٹس وزٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عمرتہ مندیال پورے اپنے ٹرنیور میں ایک دن بھی پاکستان سے باہر نہیں گئے کیونکہ ان کو خیال یہ تھا کہ اگر میں آگیا تو قائم مقام چیف جسٹس قاضی فائزی سے ہو جائیں گے لہذا یہ کام نہیں ہونے دینا اب قاضی صاحب تو اب چلے گئے تھے جو چھوٹیاں دسمبر کی ہوئی تھی وہ باہر چلے گئے جیسے وہ روٹین میں جایا کرتے تھے اب بھی چلے گئے اب یہ تطہیر کا عمل ہے یا یہ نظیر بنے گی کہ پاکستان کی عدلیہ کو ٹھیک ہونا ہے کیونکہ تمام پینشن مرات حکومت پاکستان ہماری جیبوں سے آپ کی جیبوں سے ٹیکس لے کے اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ انصاف فرام کریں گے اور جب اس کے اوپر کوسچننگ ہو جائے چاہے وہ کسی کے اوپر بھی ہو اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے اب جیسے مظاہر نکوی صاحب کے اسطیفے کو صدر صاحب نے یقینی بنایا کہ وہ دس تاریخ میں ریزائن ایکسیپٹ کیا آج میں نہیں کیا کیونکہ آج میں ہوتا تو انہیں جوڈیشل کانسل میں برائے راست ٹرائل ہونا پڑتا اب وہ بحرال قاضی فائزی صاحب نے منصور شاہ صاحب کو بٹھا کے اجاز صاحب جب نہیں آئے ہیں تو انہوں نے تائے کیا ہوگا کہ میں نے تو ریزائن کرنا ہے تو انہوں نے کل صبح میٹنگ پھر رکھ لیا کہ ہم اس کیس کو چلائیں گے کیونکہ یہ بات ضروری ہے کہ جب یہ سب کا اعتصاب کرتے ہیں تو یہ اعتصاب سے بالاتر نہیں ہونے چاہیے اب اچھا ہے بیعث ہوگی کھلے گی چیزیں آئیں گی تو سامنے ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ آجی آیا صاحب ویسے تو خبریں آپ کو پتا ہے فوراں ہی گردش کرتی ہیں کہ آن آفیشل ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ تاثر لیا گیا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا ان کو سامنا کرنے پڑے گا تو آیا صاحب آپ کی طرف آنگی اب کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو دوہزار اٹھارہ سترہ میں ہوا ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے عدلیہ کا سسٹم جس پر بہت زیادہ ایک دن ہم نے بھی اپنے پروگرام میں جب سوال رکھا تو میں نے یہی زمنی سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ جو تاثر ہوتا ہے فیصلوں پر عدلیہ پر کہ یہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ انصاف پر ومنی نہیں اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ اصلاح کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ریزن ہو سکتی ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ چیف جسس بننا تو عزاز اور خواب ہوتا ہے اور عزاز کی بات ہوتی ہے تو کیا ایسے کوئی سویر قسم کہ ان کو لگتا تھا ہلزا مات آئیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں اس سے پہلے آپ کو الگ ہو جانا چاہیے اللہ کرے جو آپ سوچ رہی ہیں ویسے ہی ہو اصلاح ہو جائے سب سے بڑی چیز تو یہ ہی ہے نا اصلاح ہو جائے ویسے تو میرے قائد کا انفینش ایڈنڈا جو ہے وہ بڑی تیزی سے پورا ہو رہا ہے ظاہر یہ قائد کے نفسندیدہ ترین ججز میں تھے ان کے حوالے سے گفتکو بھی ہوتی رہی ہے ایک جج رہ گئے ہیں بس جسٹس منیب اختر دیکھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے یہ تو خیر دو تو چلے گئے وہ ٹھیک ہو گیا اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ججز کے لیے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں سبق بھی ہے یہ جو چل رہا ہے اٹھیک ہے وہ کہیں جی کہ ریکونین رول چل رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا کازی صاحب کا وہ اختلافات وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے لیکن کوئی بھی شخص کسی منصب پر بیٹھا ہوا جب استعمال ہوتا ہے کسی کے ہاتھوں تو اس کا انجام پھر یہ ہی ہوتا ہے یہ سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی دیکھیں روایت یہ رہی ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کانسل میں چلا گیا کسی جج کے بارے میں مس کنڈکٹ کے حوالے سے جو بھی وہ چیزیں جاتی ہیں وہ اگر استفعہ دے دے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ کہ بس ٹھیک ہے مصطفی ہو گیا یہ بھی ایک نئی روایت پڑھنے جا رہی ہے جو قاضی فائزی صاحب نے کی ہے ٹیپ جسٹس صاحب نے کہ وہ ریفرنس چلانے کا فیصلہ کیا ہے یہ اس سے پہلے نہیں ہوا بہت اچھی بات ہے میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے کو آپ مستقل ہو جانا چاہیے کہ کوئی مس کنڈکٹ اگرہج نے کر دیا ہے یا کوئی بھی جو ساکھ کو نقصان پہنچائے کسی بھی ادارے کی اس کی کاؤنٹوبلیٹی ہونی چاہیے یہ کیا ہوا کہ وہ استفعہ دے گیا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے کیونکہ وہ مصطفی ہو گیا تھا اس لیے وہ پینشن ونشن لے کے آرام سے گھر پہ بیٹھ کے انجوائے کرے اور پھر پینشن بھی ماشاءاللہ اور جو مرات اس کے بعد بھی ہوتی ہے ان کی جیجز کی سو بیزت تنہا کے برابر بہت 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 بلکل آپ اندازہ کریں نا کہ یہ کیا ظلم ہوتا ہے اس ملک میں اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے کسی کو یقین کریں مطلب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ جو سٹیٹس کو کی حامی قوتیں ہوتی ہیں نا یہ بنیادی طور پر وہ چار ہی ہوتی ہیں کہ وہ برقرار رہے لیکن یہ ٹوٹنا شروع ہوا ہے مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ٹوٹے ٹوٹے اصلاح کی طرف چیزیں جانی شروع ہو جائیں اور پھر ہر جج کو یہ پتا ہوگا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کوئی جج کہ جی وہ میرے بچوں کے ساتھ اگر کسی نے معاملہ کیا ہے تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے بھائی آپ اگر جج اتنے بڑے عودے پہ ہیں اور آپ کا بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ آپ کی پوزیشن کی مجھے سے وہ غلط کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لوگ اس سے آپ سے ڈر کے اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا معاملات یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ تب یہاں یہ اس سے بڑی افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ یہاں وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جج کر لیتے ہیں تو جس ملک میں ججوں کے حوالے سے یہ تاثر بن گیا ہو اس ملک میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اصلاح کی اور بہت زیادہ ضرورت ہے اکاؤنٹیبلیٹی کی اللہ کرے یہ اکاؤنٹیبلیٹی صرف استیفے کی حد تک اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی یہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ ریفرنس دائر نہیں ہوا تو اب انکوائری ہوگی نہیں یہ تو خیر یہ تو اب انکوائری ان کے خلاف سرپریم جوڈیشن کانسل تو نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی ریفرنس کو نہیں آیا تھا اس کے لیے کچھ اور فورمز موجود ہیں وہاں ہونی چاہیے شکایت کہہ رہے تھے نا وہ ابھی جانزیب کے موجود ہیں اچھا ٹھیک ہے برحال میرا خیال ہے کہ وہ مظاہر نکوی صاحب کے خلاف ہو رہی ہے اسی سے بہت چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی بہت کچھ فیوچر کے لیے کورس بن جائے گا کہ کوئی جج اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں استعفہ دے کے رام سے تنخواہ اور وہ پینشن تنخواہ گرابر مرات لے کے گھر بیٹھ جاؤں گا تو کل کو دس دفعہ کوئی جج سوچے گا اور جو اکازی فائزی صاحب کہہ رہے ہیں نا ہماری ساک سپریم کورٹ کی ساک حضور ساک آپ کی اوورال برباد ہوئی بھی ہے سی اے صرف سپریم کورٹ کی نہیں آپ ہائی کورٹس میں چیک کر لیں نیچلی تک چھوٹی عدالتوں کا بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ یقین کریں یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا قتل کا مجرم ہے نا لائے ہم زمانت کرا دیتے ہیں لائے ہم اس کو بری کرا دیتے ہیں جس ملک میں یہاں تک معاملات بگڑے ہوں وہاں تو اکانٹیبلیٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میں پھر وہ اسی دعا کے ساتھ جو آپ نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ اصلاح کے لیے اکانٹیبلیٹی ہو رہی ہو یہ صرف اس لیے نہ ہو رہی ہو کہ جی یہ چونکہ مخالف جا جائیں اس لیے ہمارے ساتھ انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا اب ہم نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کرنا جیسے میں قاضی صاحب کے حوالے سے کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ جب پی ٹی آئی کے وکیل آتا تو ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو کیوں آئے ہو اس کے نام کے ساتھ سردار بھی انہیں برا لگتا ہے طرز عمل سے بھی یہ ثابت کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وقت ہے جب عدالتیں خود کو ٹھیک کر سکتی ہیں اور واقعی یہ بات درست ہے ججز بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں جب ہم صرف کوئی سیاستدانوں کے احتساب ضروری نہیں ہوتا تمام اداروں کے جتے بھی پارٹیسپینٹس ہیں جتے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ جو شکوے شکایات کے عام آدمی جو ہے وہ تو انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے لیکن جو ذرا طبقہ اشرافیہ جو آپ کو بہت پسند ہے ان کو وہ فوراں سن لیتے ہیں اور یہی فیصلے پھر عدالتوں میں ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں تو آپ اس استیفہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ استیفہ ایک مائل سٹون ہوگا اور واقعی ججز احتساب کی زد میں آئیں گے واقعی ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں کسی کے معاملات اکورڈنگ ٹو جو ان کی ایک دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کر کرنے فیصل صاحب اگر آپ اس ملک میں ڈیٹا جمع کریں نا ڈیٹا عام آدمی کا کہ وہ اس ملک میں سب سے زیادہ کن کن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو دوسرے اور تیسرے نمبر پر ادلیہ کا اور ججز کا نام ہوگا جہاں لوگوں کے یقینے کامل ہیں کہ یہاں سے عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا وہ ہمارے ملکی عدالتیں ہیں اور یہ شرمناک بات ججزوں کے لئے ہیں ان ججزوں کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن یہ رحم کھانے کے قابل نہیں ہیں ان سے کیسے رحم کھایا جائے جہاں ایک عام آدمی کو انصاف نہ ملتا ہو اور طاقتور آدمی کے لئے جو ہے وہ آدھی رات کو بھی جو ہے وہ عدالت کھول دی جاتی ہو جہاں ایک قرائے کے مکان کا جو کیس ہے نا وہ پچیس پچیس پچاس پچاس سال جو چلتا ہو قرائے کے مکان کا کیس جو ہے نا جہاں ایک بیوہ کے مکان پہ قبضہ ہو جائے زمین پہ قبضہ ہو جائے تو پچاس سال تھا بیوہ مر جاتی ہے اس کو انصاف نہیں مل پاتا لیکن طاقتور آدمی کو جو ہے وہ چوبیس گھنٹے میں اس ملک میں جو ہے وہ انصاف مل جاتا ہے ساتھ ہوں ہم نیچے سے ٹاپ پہ یہ پاکستان دنیا میں ان عدالتوں کے بارے میں پاکستان کی عدالتوں کی ریٹنگ کیا ہے لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنی جو ہے وہ بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں اور عملی زندگیاں ان کی کیا ہیں اس ملکہ جن لوگوں نے انصاف کا قتل کیا اس میں انصاف کے محافظ سب سے نمبر ون پر آتے ہوں گے یہ انصاف کے محافظ ہیں جو انصاف پہ جو خود جو ہے وہ دیوار بن طالب لگا کر بیٹھ گئے انصاف پہ جہاں عام آدمی کی جو ہے وہ رسائی ختم ہو گئی عام آدمی کی رسائی ختم ہو گئی کچھ بھی نہیں ہے یہ جو عیاض صاحب کہہ رہے ہیں نا اللہ جیسے آپ اس ماتیت عدالتوں کے اندر جو سیشن کوٹس ہیں وہ وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے نا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے شاید دنیا کی کسی عدالتوں کے اندر جو ہے نا اس کی مثال ملتی ہو وہ کہتے ہیں نا پاکستان کی عدالتیں 147 نمبر پر یقین کریں ان میں ماتے عدالتیں ان کا سروے اور ڈیٹا شامل نہیں ہوگا کیا تضلیل ہوتی ہے عام آدمی کی ان عدالتوں میں انسانی روح بھی عقاب جائے اگر آپ دست کسی اپنے ذاتی کام سے ہمارے چلے جائیں تو وہاں عام آدمی کا کیا عشر ہو رہا ہوتا تو یہ سارا بگاڑ ٹھیک ہونے جا رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک اس لفتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیسے بگاڑ 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 یہ تو سب اپنے مفادات کی جنگ جو ہے وہ مفادات بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی پینشن بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں استفعے دے رہے یا خدا کی پناہ یہ تو یہ تو ابھی لوگوں کو معلوم چلا ہے کہ ان لوگوں کی پتہ نہیں تھا عام آدمی کو یہ تو جب ان کا مزائی نکوی صاحب نے جو ریزائن کیا ہے اس کے بعد معلوم چلا گی جتنی تنسہ اتنی پینشن گاڑی اللہ بھائی کیا ہے آپ لوگ کیا ہو یارے خدا کا خوف کرو اور فیصل بھائی گاڑی بھی بک ویلیو پہ لے جاتے ہیں ساتھ ویری نائس یہ تو بڑی بڑی اچھی مارات ہیں تو یہ تو تمام سٹوڈنٹس کو پر ایسی پروفیشنل کیورپ جانا چاہیے ان کے ساتھ تو یقین کریں کہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے سیاسی ہو رہا ہے ان پر رہم کھانا ہی نہیں چاہیے ان پر رہم ہی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ عام آدمی بھروں نے طاقت کے محبر پر طاقت کے مرکز پر بیٹھ کر عام آدمی کو رسوہ کیا ہے عام آدمی کی تظلیل کی ہے عام آدمی کے گھر میں انصاف کا راستہ روکا ان کے ساتھ تو رہم کھانا ہی نہیں چاہیے اور یہ کیا باتیں گے ابھی جو میں کوئی خبر دیکھ رہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کیسز تیار ہونے والے تھے اس سے بچنے کیلئے پہلے جو ہے وہ رائے فرار انہوں نے اختیار کر لی ان کو عبرت بنانا پڑے گا اس ملک میں دیکھیں انصاف جو ایک ایسی چیز ہے بنیسلہ ٹاور والے لوگ کہاں ہیں بھئی اگر اس ملک میں کسی بھی معاشرے میں انصاف نہ ہو تو وہ معاشرہ کبھی بھی اس معاشرے میں ایک عام انسان سانس نہیں لے سکتا ہمارے ملک کا جو سب سے بنیادی ایشو ہے یہاں انصاف نہیں ہے یہاں طاقتور کے لیے ایک الگ قانون ہے یہاں ایک کمزور آدمی کے لیے جو ہے وہ ایک الگ قانون ہے اور اس کے جو محافظ ہیں اس طفقاتی قانون کے بری ججز ہیں یہ ججز جو ہے یہ قانون ہے کہ غریب کا گھر گرا دیتے ہیں اور طاقتور کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں اس کا گھر بیلڈ دو جائے اس کے برابر میں جو بیلڈنگیں بنی بھی ہیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا یہ ایک لارے بھی آپریشن ہوا تھا سر کون سا وہ یاد نہیں ہے وہ پلازے توڑ دیئے گئے تھے سارے اور اس کے بعد جب ایک طاقتور کا سامنے آیا جو حکومتی تھا اس کے بعد سب رک گیا یہ اسی طرح ہوتا رہا ہے اس ملک میں نوید صاحب ان کے ساتھ تو جتنا عبرتناک ہونا اتنا کم ہے اور یہ بھی مت دیکھیں صحیح ہو رہا غلط ہو رہا ہو رہا ہے نا ان کو ہونے نہیں نوید صاحب پھر اس کا مطلب ہے یہ آغاز ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی جو فیصلوں کے بعد جس طرح کا تافصور پیدا ہوتا ہے کہ فلان کو فیور ہو رہی ہے فلان کی اگینسٹ ہے اچھا اب تو انفرشنیٹلی یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس جج کس بینچ نے کس کی حق میں فیصلہ دینا ہے اور عام آدمی کے جو فیصلے ہیں ان کی طرف تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ خبر تھی کہ سپریم جڈیشل کانسل میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور ریفرنس دائر ہو سکتا ہے ان کے خلاف اور انہوں نے پہلے استیفہ دے دیا تو آپ کو کیا وجہ کیا لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے واقعی یا ہم اعتصاب کی طرف اپنی کریکشن کر رہے ہیں دعا میرے خیال میں اعتصاب تو پاکستان میں ایک خواب ہی رہے گا کیونکہ اعتصاب کے نام پہ ہمیشہ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے یا وہ سیلیکٹیو اعتصاب کیا گیا ہے وہ کچھ لوگوں کا اعتصاب کیا گیا ہے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایک ایک کروس تی بورڈ اعتصاب کیا جائے ہر ایک ادارہ صرف جوڈیشری نہیں ہے ہم یہاں پہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کو ہی سارے سارے تمام مسائل کا جو ہے وہی جڑ ہے تو میرے حال میں یہ غلط ہوگا یہ صحیح تجزیہ نہیں ہوگا ہم پاکستان کے ہر ایک ادارے نے ہر ایک ادارے نے پاکستان کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے پچھلے چھہتر برسوں میں تو ابھی بھی جو ہو رہا ہے تو یہ وہی سیلیکٹیو اعتصاب ہو رہا ہے اور یہ ایک سیلیکٹیو ایک وچھ ہنٹ سا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی ججز ہیں مظاہر علی نکوی صاحب نے جو انہوں نے اسریفہ دیا انہوں نے تو کہہ دیا کہ جو اسریفے کی وجوہات ہیں وہ ایک پبلک نالیج میں ہے اور وہ نالیج سب کو پتا ہے کیونکہ سپریم جیڈیشل کانسل میں ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس ظاہر تھا دوسری طرف جو اعجازال احسن کا ان کے اسریفے کی ابھی تک وجوہات سامنے نہیں آئیں ابھی جب وجوہات سامنے آئیں گی تو پھر ایک بہتر طریقے سے ہم اس کا جائزہ لے سکیں گے لیکن ایک بات ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ججز وہ ججز ہیں جن کی تصویریں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے جلسوں میں ان کی جو ہے پروجیکٹر کے اوپر ان کی تصویریں جو ہے وہ دکھائی تھی نام لے لے کے ان کو جو ہے وہ کہا تھا کہ جی یہی لوگ شامل تھے نواز شریف صاحب کو نکالنے میں اور جو ہے ان کا جو ہے وہ اعتصاب ہوگا جب ہم آئیں گے تو ابھی نواز شریف صاحب کو قبولیت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے اور وہی ججز جو ہیں لیکن نریس صاحب اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے جنہوں نے کل کیونکہ ثابت تو کچھ نہیں ہوا جن کا آپ ذکر کریں سیاسی جماعت تو اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو پھر کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کو بھی پھر اعتصاب کے انصاف کے کٹیرے میں آنا چاہیے دیکھیں اعتصاب اگین دعا اعتصاب جو ہے یہ اعتصاب نہیں ہوگا یہ بھونڈا اعتصاب ہوگا اگر ہم سیلیکٹیو اعتصاب کریں سب سے پہلے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کریں ہر ایک ادارہ ہر ایک وہ صرف جوڑیشری نہیں ہے میرے خیال میں ہر ایک ادارے میں ہم میڈیا والے بھی میرے خیال میں ہم سب کو اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے ایک ایک کروسی بورڈ جو ہے وہ میرے خیال میں ایسا اعتصاب ہو کہ جو اعتصاب ہو اور اعتصاب لگے بھی کہ اعتصاب ہو رہا ہے ایسے نہ ہو کہ آپ سیلیکٹیولی وہ نام وہ ایک پارٹی جو 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 ان کی تصویریں دکھا دکھا کے ان کے نام لے لے کے جو ہے وہ جلسوں میں اور عوام کے سامنے اب ان کے خلاف اگر ایسا ہوگا تو کیوں نہیں انگلیاں اٹھیں گی کیسے کہا جائے گا کہ یہ ایک ٹھیک اعتصاب ہو رہا ہے اور مظاہر علی نقفی کے ان کا تو بیانیاں مضبوط ہو گیا شامل تھے ان کو سائیڈ لائن کرنے میں یہی کریکٹر اور وہی کریکٹر جب استیفہ دے رہے ہیں تو یہ تو ان کا تو بیانیاں اور مضبوط ہو گیا کہ دیکھیں ہم تو بھائی سچے تھے آپ جن جلسوں کی بات کر رہے ہیں اب آئندہ جلسوں میں وہ پھر کہیں گے کہ ہم نے یہ نام لیے تھے دیکھیں وہ خود ہی استیفہ دے گے بھاگ گیا ہے دیکھیں یہ تو یہ تو پھر صرف اس جگہ سے بات جو ہے وہ 2017 سے نہیں شروع کرنی چاہیے پھر آپ پیچھے جائیں نا پیچھے بھی جائیں وہاں سے اگر اعتصاب کر رہا ہے تو ایک اس سے اعتصاب نہیں ہوگا یہ الٹا ادارے جو ہے وہ کمزور ہوں گے آپ اس طرح سے کر کے اگر ایک جج آئے گا اور وہ اپنی جو ہے وہ اپنی ایک ٹیم بنا لے گا اور کچھ لوگ اس طرح سے جو 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 ابھی ہو رہا ہے تو یہ اعتصاب نہیں ہے میرے خیال میں آہ مناسب نہیں ہوگا اس سے ادارے جو ہے وہ کمزور ہوں گے آہ لیکن اگین اب جو بہتر تجزیہ جب ہی سامنے آئے گا جب ان کی ان کی اسٹیفے کی جو ہے وجوہات سامنے آئے گئے بلکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اداروں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے جی آیا صاحب نے کہا دعا چھوٹی چی بات کرنی ہے ہمیں اعتصاب کے لیے پیش کرنا چاہیے تو مجھے ایک واقعہ آزاد آ گیا مغزور بٹو پر چیف منسٹر رہے ہوئے ہیں اس کے بعد جب وہ چیف منسٹری سے اٹھے تو ایک دن دفتر تشریف لائے اب آزاد آتر صاحب مرحوم شاہ جی سے ملنے آئے تھے تو کہا لیکن شاہ جی میں آئے تھے آپ نے اپنے اعتصاب لیے پیش کرنا لگا انہوں نے کہا بٹو صاحب نہ کرنا پھڑے جاؤ گئے انہوں نے نہیں بس گئے انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور اس کے بعد پکڑے گئے تو نویس صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر کے پکڑے لیکن ان کی بات میں جان تو ہے سر کوئی بھی حالہ تر نہیں ہے آمیر صاحب آپ بلکل میڈیا کو بلکل اعتصاب میں لانا چاہیے اور میں آپ کے سامنے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے اس فراد میں پورا حصہ ڈالا ہے جو دھرنوں کا تھا کہ یہ خالی کرسیاں نہیں دکھانی صرف صاحب کو گھومتے دکھانا یہ آرٹیکل دو سو ایک سے دو سو تین کی خلاف ورزی میں مانیٹرنگ جج لگے تھے سپریم کورٹ سے اٹھ کے اسلامباد آئی کورٹ کو چھوڑ کے اور جا کے نواز شریف کے کیسی سے اوپر بیٹھتے رہے اور بلا کے آپ کے اس پروگرام میں آج ریزائن کر گے نا آج لوگ بولیں گے میں آپ یہاں اس پروگرام میں مسلسل بول رہا تھا کہ یہ صاحب انہوں نے ڈپٹی چیئرمن نیب امتیاز تاجور کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ اپنے چیئرمن سے کہو کہ فیتہ نہیں کھولنا ہمارے دس ان بندلز کا جن کی کہانیاں بنائی گئی تھی جی آئی ٹی کی ٹھیک ہے اور بھیج دو پھر نیب کو خراب کیا کہ جا کے ان کو لڑو جس میں ان کا کوئی کام نہیں تھا تو یہ جو غصہ بھرا ہوا تھا نا ان کے اندر شروع سے وہ تو اب تو ان کے بھائی کا بھی کچھ دن پہلے آیا تھا کہ وہ اتفاق فانڈری سے کچھ الزامات پر نکالے گئے تھے تو بہت سارے غصے ہیں لوگوں کے اور انہوں نے وہاں نکالے تو اب بگر یہ کام شروع ہوئے نا تو میں وہ نبی صاحب آپ کی بات پر آ رہا ہوں ہاں جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں یہ جو اب غصہ لوگوں کا نظر آ رہا ہے نا کہ دوہزار سترانی پیچھے سے جانا چاہیے ہمارے فیصل بھائی وہ جب نواز شریف کا لگتا تھا نا اسی ازار قیدیوں کا خیال آتا تھا وہ بھائی جب ہو رہا ہونے تو پچھلے سب کو رگڑ دو چھوڑو نہیں کسی کو بھی بلکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میڈیا ہو جا جو ہو اسٹیبلش ایرمیٹ آرے بھائی وہ آپ کے بھی اسی ازار قیدی تھا یار مزاق میں قیرم کچھڑ گئے بھائی بات بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو درد شروع ہو جاتا نا ایک دم کے جی آج بھائی خود ہی بھائی ان کی جرت ہونی چاہیے تھی ان کی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ فوری طور پہ کھڑے ہوتے قاضی فائدی سا کی طرح جیسے اس نے فائٹ کی پوری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ حکومت صدر سب اس کے خلاف تھے وہ کھڑے ہو کے لڑا یہ کیوں بھاگ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کریں چلے علیہ صاحب یہ بات ہو رہی ہے آپ کے خیال میں کیا بات کرنی ہے جی فیصل صاحب کی باری میں آجاتے ہو نبیر صاحب اور آمیر صاحب کا ذاتی شوت ہے انہوں نے بلاوجہ میں گسیڑ لیا آپ سے بھائی جانا ہے اسی ازار قیدیوں کا معاملہ ہے ہاں بہت در قریبی ہے فیصل کی باری میں تو چھپ رہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آم آدمی سے آمیر علیہ صاحب کا تعلق نہیں ہے یہ بریکنگ نیوز آپ بہت افت دے چکے ہیں کہ آمر صاحب کا آم آدمی سے تعلق نہیں ہے تب کا اشرافیہ سے بلکل اشرافیہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ دو ججز گئے ہیں ان کی جگہ بیس ججز آنے والے ہیں اور تین ججز اب چیف جسٹس لگائیں گے فوراں کیونکہ ایک سیٹ پہلے خالی تھی دو ہو گئی اور سردار تارک جاری ہے سپریم کورٹ کلیر ہونے جاری ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلیر ہونے جارہا ہے سپریم کورٹ یہ تو اچھی بات ہے نا یہ بات تو اگر آپ اپنی باری خود لیا گرے بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ بلکل ان ججزوں کو جانا نہیں چاہیے تھا ان کو رزائن نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا تھا تو ان کو فیس کرنا چاہیے تھا تمام معاملات کو اگر مظاہر علی نکوی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا ان کے خلاف تو نہیں تھا ان کو نے اگر نہیں کچھ کیا تو ان کو برہنا چاہیے تھا اور بقاعدہ ساری اپنے تمام جو معاملات جو انہوں نے کیے ہیں ان کو ظاہر پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے ہیں تو اس لیے تو رزائن کر کے جا رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جا سکے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ تو بالکل اس کے برقس ہے اب ظاہرہ کیس چلے گا ریفرنس چلے گا ان سب کے معاملات آئیں گے اس میں تمام چیزیں اٹھیں گے لوگوں کے عوام کے سامنے آئے گا کہ ان کے ساتھ پہلے کیا ہوتا رہا ہے یہی تھے سارے قریبی تھے سابق چیف جسٹس آپ کے ساکر بن سارک صاحب کے بڑے قریب تھے جو بھی سوہم ہوتر لیتے تھے یہی تھے یہی سارے کیسوں کو دیکھا کرتے تھے اور بڑے یعنی کہ کانفیڈنس کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ چلتے تھے اس دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ کے ساتھ جس طرح یہ کر رہے تھے عام آدمیوں کے ساتھ اس طرح تمام کیسوں کا کیا بنا کسی کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور جو بھی ریفرنسز بنائے گے جو بھی کیس بنائے گے آج چک دیکھ لیں ان میں کسی کا ایک بھی فیصلہ نکلا پھر زمانتیں آنے لگیں اب یہ ہے کہ آپ کے خلاف بھی ہونا چاہیے اتساب جنوں کے ٹھیک ہے ایک ہی کے پاس ہے یہ دعا کے پاس اتساب آپ کے اور فیصل کے خلاف سپریم جیوڈیشن کانسل جا رہے ہیں بلکل جانا بھی چاہیے ہم آسے پہلے ہی ایس ہے جو ٹھیک ہو گیا جی بریک کے بعد بات مکمل کیجئے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوسرا بڑا سوال سیاسی جماعتوں کے منشور پر بات کریں گے جھوٹے خواب یا چیپ ٹاک ہیں رائے لیں گے بریک کے بعد تو ہم اپنی تمام جو ضروریات ہیں وہ اگر کرزوں پہ ہی کریں گے اور ان کو لینے کے لیے مزید کرزیں لیں گے ہم اپنے ملک کی جو معاشی بنیادیں ہیں اس کو کھوکلا کر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس گڑے سے نکلنے کا کوئی ویجن دے منشور تو منیفیسٹوز جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں شاید تیم چار جماعتوں کے آبی جائے ہیں لیکن وہ کتنے حقیقت پسندانہ ہیں کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ جی میں تین سو یونٹ بجلی جو ہے وہ فری کر دوں گا تعلیم جو ہے وہ یونیورسٹی تک فری کر دوں گا میں جو ہے وہ تنخواہ ہیں کوئی کہے گا کہ میں ڈبل کر دوں گا دوسرا کہتا ہے کہ میں ٹرپل کر دوں گا یہ جو چیپ ٹاک ہے وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے تو سیاست ضرور کریں سیاست پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایسے وعدے نہ کریں جو کہ بہت خوشنما ہوں لیکن آپ ان پہ چل نہ سکیں ناظرین انتخابات قریب ہیں سیاسی جماعتیں عوام کے حالات حالات بدلنے کی دعوے کر رہی ہیں اور انہیں پور کشش خواب بھی دکھا رہی ہیں کچھ جماعتوں نے منشور جاری کر دیا اور کچھ جاری کرنے والی ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کے منشور کے حوالے سے آج نگران وزیر اطلاعات کا ایک بڑا ہی مزیدار بیان سامنے آیا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے آج تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ تین سو یونٹ تک بجلی مفت دوں گا یونیورسٹی تک تعلیم کر دوں گا کوئی کہتا ہے تنخائیں ڈبل اور کوئی کہتا ہے تین گناہ ہو جائیں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیپ ٹاک ہمارے مسائل کا حل نہیں منشور کتنے حقیقت پنسندانہ ہیں اس پر گفتگو ہونی چاہیے ناظرین ہماری سیاسی جماعتوں کے منشور کتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں اور کیا واقعی ووٹرز کو جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں منشور کے صورت میں اسی مناسبہ سے سوال آیا صاحب یہ واقعی سیاسی جماعتیں منشور کا نام لے کر جھوٹے خواب دکھاتے ہیں جیسے مرتضی سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ محض جھوٹے خواب اور چیپ ٹاک ہے جو منشور کے صورت میں عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے لیکن منشور کو چیپ ٹاک کہنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک نگران وزیر اطلاعات کو اس طرح کی بات کرنا کیونکہ ریسنٹ بھی جو سب سے بعد میں منشور آیا وہ پیپس پارٹی کیا اور یہ باتیں موست ہی اس میں سے بلاول بھٹو زردالی نے کی ہیں تو دیکھیں نا بات وہی ہے کہ آپ غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے ایک نگران وزیر وہ وزیر جو ہے لیکن ان کی ہمدردیاں ظاہر ہے کس کو نہیں پتا کہ کہاں پہ ہیں اور شروع سے ہیں ان کی نونلی کے ساتھ ہمدردیاں وہ جو موصوف بیٹھ کے وہ کہاں کرتے تھے یوتھیا مطلب اس لیول پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کلیر ہوئی جاتی ہیں سٹیل بلکل پریکٹیکل ہونا چاہیے منشور کو اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کی باتوں میں آکے ووڈ بھی دینا پسند کرتے ہیں پیپرز پارٹی نے ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان دیکھیں نا قوم پاگل ہوگی تھی ووڈ دینے کے لیے کہ جی وہ پتا نہیں واقعی ہر بندے کو روٹی بھی مل جائے گی کپڑا بھی اور مکان بھی مل جائے گا شعوری کوشش کر کے اس ملک کے لوگوں کو تعلیم نہیں دلوائے گئی تعلیم بھی وہ جو فیصل کے اشرافیہ ہے اس کے بچے اور وہ بھی موسٹ کی باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے یہاں نہیں پڑھتے کیونکہ سرکاری سکولوں میں وہ نہیں پڑھتے جب سرکاری سکول میں بڑے آدمی کا بچہ نہیں پڑھے گا تو سرکاری سکول اسی طرح کا ہوگا جیسے اب ہمارے ہاں ہیں کبھی پڑھا کرتے تھے وہاں سرکاری سکولوں میں بھی بچے اور ان کا سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا جب وہاں ان کے بچے جانا بند ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ چھوڑے گریب کا بچہ ہے وہ پڑھے نہ پڑھے اور سکول میں جیسے بھی حالاتوں اس سے فرق نہیں پڑتا تو جیسے ہسپتال سرکاری خراب ہوئے وہ اس لیے خراب ہوئے کہ امیر نے خود اور اس کے بچے نے وہاں ایڈمیشن نہیں لینا ہوتا وہ پرائیوٹ سکول اس میں جاتا ہے اس سے اوپر کی ایک کلاس ہے وہ باہر علاج کراتی ہے اس لیے صحت اور تعلیم پہ سب سے زیادہ سب سے کم پیسہ رکھا جاتا بیجٹ میں اس پہ فوکس سیرے سے ہے ہی نہیں تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ایک تو یہ سسٹم چلتا نہیں ہے آپ سسٹم درمیان میں کئی آئین کے مطابق کر لیتے ہیں کئی بغیر آئین کے کر لیتے ہیں یہ اس کو چلنے دیں شاید چیزیں بہتر ہو جائیں اور لوگ خود سوال پوچھنا شروع ہو جائیں کہ حضور یہ کیا منشور ہے اس میں دھوگے کیا ہوں آمیر صاحب وہ ایک صاحب آئے تھے آکسفورٹ سے پڑھ کے اور منشور لانا تھا ایک نظام تعلیم کہہ کے جو ساڑھے نو سال کے پی میں نظام تعلیمی تباہ کر کے چلے گئے اشاری تعلیم کے خراب کر گئے جنہوں نے منشور کے اوپر کہانی پوری پوری بیچی تھی پہلے سو دن میں یہ چھ مہینے میں یہ ایک ڈراما تھا اس ملک میں بھئی جو کر رہا ہے نا وہ کر کے دکھائے بلاول بٹو اگر بات کر رہے ہیں پہلی تو بات میں آیاز صاحب سے اس حد تک متفق ہوں کہ نگران وزیر اطلاعات کا یہ کام نہیں ہے وہ نصیت کرنے کے لیے نہیں آئے اپنا کام کریں اور فیسلیٹیٹ کریں میڈیا کو الیکشن کی کوریج کے لیے اپنی کوریج پہ مجبور مت کریں یہ کام ان کا نہیں ہے کہ وہ بلاول کو نصیت کریں نواز شریف کو کریں یا عمران خان کو میڈیا کام اپنا خود کر لے گا آپ میڈیا میں تھے جو باتیں آپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے آج آپ کا منصیب جب آپ نے حلف لیا ہے تو آپ صرف شفاف الیکشن کی طرف بات کریں آپ کی طرف انگلی اٹھنی نہیں چاہیے کہ آپ کس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کس کی حمایت کر رہے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے نواز شریف نے ڈیلے کیا ہے یا جو بھی ہے پندرہ کو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ہوپ کا اس کا کچھ نام ہے کہ امید وہ دیں گے لوگوں کو کہ میں نے یہ کیا تھا اور میں یہ کر دوں گا پی ٹی آئی اور نون لیگ کے پہلے بھی منشور جو ہے نا سولہ دن اور بیس دن پہلے آئے تھے الیکشن سے ہماری میموریاں ساری میرا خیال ہے خراب ہو گئی ہیں کہ ہم نہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے پانچ پانچ سال پہلے لکھی تھی اور اس پہ عمل کر رہے تھے بھائی جس نے کیا ہے وہ اپنا بتائے جس نے نہیں کیا وہ نام ہی نہیں لے مجھے دو منٹ اور کم ہو گیا اس لئے میں کوئی کلی فیصل صاحب آپ کی ریٹنگ بڑھ گی جی ریٹنگ بڑھ گی ہم دو لے لے فیصل صاحب یہ جو لیکچر دے رہے نا لیکچر نہیں دیں اب ان کی اپنی صلاحیت ایسی ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن نے ایک اکنومس میں آرٹیکل لکھا لکھا نہیں لکھا جو بھی ہوا انہوں نے اکنومس کو لیٹر لکھا کہ کیوں آپ نے آرٹیکل چھاپا اس کے بعد اس ادارے نے ہر دو گھنٹے کے بعد وہ آرٹیکل ٹوئٹ کرنا شروع کر دیا اور لطیفہ بن گیا ہے یہ وزیر اطلاع صاحب جو لطیفہ بن گیا وہ بھی پی ٹی آئی دی ٹیم دا ایسا ہو گیا انہوں نے حمدردی تھی یا اس کو حمدردی نہیں تھی انہوں نے تفریح خوب لین وزیر اطلاع کی وزیر اطلاع کی اپنی بیچاروں کی اتنی ذہنی سطح کہنے دیں بیچاروں کہ چند دن کی شہنشات ہے آپ نے ویسے صحیح نمٹا دیا کہنے دیں وہ جو بھی کہتے ہیں اسی کے ساتھ بریک ایک کے بعد واپس آئیں گے نوید صاحب اور علیہ الساب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں انتخابات قریب ہیں اور سیاسی جماعتیں جو عوام کے سامنے منشور رکھتی ہیں یا ایک چیپ ٹاک جو کہ نگران وزیر اطلاع کا کہنا ہے وہ ہوتا ہے یا پھر کتے پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ منشور جو بعد میں وہ زائر عمل درامت بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نوید صاحب آپ کے خیال میں جھوٹے خواب یہ چیپ ٹاک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بات انہیں نہیں کرنی چاہیے یا واقعی ان میں سے کچھ تو پریکٹیکل آپشنز دیتے ہی ہوں گے منشور میں عوام کے سامنے نوید صاحب دیکھیں دعا سب سے پہلے اس حد تک تو اتفاق ہے اس بات پہ کہ ایک کیر ٹیکر ایک نگران وزیر اطلاعات کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور سپیشلی جبکہ الیکشن ہمارے سر پہ ہیں لیکن ان کی بات تو ٹھیک ہے ہم نے تو پچھلے بھی ایک میرے خیال میں پروگرام میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو منشور لے کے آ رہے ہیں جو ابھی تک کے منشور سامنے آئے ہیں وہ امپریکٹیکل ہیں ان میں آپ آپ کچھ جو ہے وہ ایکنومک ریوائیول کا پلان نہیں دے رہے اس وقت پاکستان کا واحد مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اور میں یہ کہوں گا کہ وہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے وہ ہمارا اگزسٹنشل تھریٹ ہے ہمارے لیے وہ ہے ہماری ایکانومی وہ ہے ہماری معیشت میں نہیں دیکھ رہا کسی بھی منشور میں کوئی ایکنومک ریوائیول کا پلان دیا ہو اس طرح کی یہ بلکل ٹھیک کا کہ یہ ایک چیپ ٹاک ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا خزانہ تو خالی ہے ابھی تو آپ جو ہے وہ دو ماہ پہ تین ماہ پہلے جو ہے آپ دیوالیاں ہونے کے دھانے پہ کھڑے تھے وہاں سے واپس آئے ابھی آپ کا جو فونس چین ڈیزرڈ ہیں وہ ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ بلین ڈالر تک گئے ہیں اب اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اتنا جو ہے وہ اتنی بجلی فری کر دوں گا ایڈوکیشن فری کر دوں گا یہ سوانے خواب ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس حقام پاکستان پارٹی یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ تھا جو ابھی سامنے آئی ہیں جو جو منشور آئے ہیں اور دوسری طرف ایک جو سب سے مزے کی بات ہے کہ وہ جماعت جو تین دفعہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر وہ جماعت اقتدار میں رہی اس جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں وہ عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنا منشور بنا رہے ہیں آپ انپورٹ دیں آپ تین دفعہ اس ملک کے وزیر آزم رہے ہیں یہ جماعت اقتدار میں رہی ہے اور آپ کو عوام کے مسائل کا پتہ نہیں ہے یہ بات ان کی بلکل درست ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور یہ جھوٹے خواب دکھا رہے ہیں جی علیاء صاحب جھوٹے خواب ہیں کوئی پلان نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس انتخاب منشور کو لے کریں یہ تو بالکل درست بات ہے کہ کسی کے پاس پلان نہیں ہے اس طرح خزانے خالی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتے عوام سے جھوٹے اس طرح وعدے نہیں کرنے چاہیے اور وزیر اطلاع صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اس پر خموش رہنا ان کا بنتا نہیں ہے کہ کسی کی طرف داری کرنے لیکن یہ جو منشور دے رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ پہلے دے دیتے ہیں ان کے بعد منشور پہلے سے عوام کے لیے بنائے ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پہلے بتایا جاتا ہے اب جب الیکشن آنے والے ہیں اس دن کر رہے ہیں یہ تو ہمارے ہاں منشور کی وجہ نعروں پر چلتے ہیں عوام عوام کو نعروں سے پتا چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ان کو دیا جائے گا جیسے روٹی کبڑا مکان یا کسی بھی چیز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی اگر ہوں گی تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ پہلے کرزے لیں مزید کرزے لیں تب جا کے یہ ہوں گے اور وہ بھی کرزے عوام نے ہی واپس کرنے ہیں یہ سبسیڈائز آٹا وغیرہ یہ چیزیں اس طرح بجلی میں سبسیڈی دیتے ہیں اس کو بھی بعد میں عوام کو پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کرزے لے کر یہ سبسیڈی دیتے ہیں اور پھر عوام کو ہی واپس کرنا پڑتا ہے یہاں جو حقیقت کی حقیقی باتیں ہیں زمینی حقائق کے مطابق یہ باتیں عوام کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ جی ان کے مسائل کس طرح ہوں گے گرز کی مہ پینے والوں سے آپ کیا پھول کرتے ہیں آپ کو پتا کہ ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت عوام کے معاشی مسائل حل کی بلکل جی مسائل حل ہونا بہت ضروری ہے جس طرح سے ایکسپرٹس کی رائے آپ کے سامنے ہیں کہ جھوٹے خواب دکھاتے ہیں منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ وزیر اطلاف نگران نے کہا ناظرین آج کے ایکسپرٹس ایتا ہیں فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھیں